ہلو ایوریون اسلام علیکم ہاپ یو آل آر فائن این ویل اور ٹوڈیز ٹاپک اس انرجی رسورسز ان انرجی کنزرویشن یہ جنرل سائنس این ایویلیڈی کا جو جنرل سائنس والا پوشن ہے اس کا موسٹ امپورٹن ٹاپک ہے جو ریپیٹیڈلی پوچھا جاتا ہے ڈیفرنٹ کسچنز میں سی ایس 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 اور پی ایم ایس دونوں میں اس کے علاوہ باقی جو کمپیٹیٹیو ایس ایمز ہوتے ہیں اس میں پوچھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ کے جی کے کے اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو یہ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے ویسی بھی ڈیفرنٹ ٹیس کے پوائنٹ پر فیو سے سب سے پہلے ہم انرجی سورچز میں دیکھیں گے ونڈ ٹربائنس ٹھیک ہے ونڈ ٹربائنس ہوتی کیا ہیں آپ کو ایکسپلائن کروں گا with proper illustrations wind turbines work on a simple principle instead of using electricity to make wind like a fan wind turbines use wind to make electricity wind turbines wind turns the propeller like blades of a turbine around a rotor which spins a generator which creates electricity اب اس بات کو کیسے سمجھیں گے یہ میں آپ کو نیکس پیچ پہ بتا یہ دیکھیں یہ ایک پنکھا ہے ٹھیک ہے پنکھا ہی ہے دیکھنے میں normally کیا ہوتا ہے کہ کوئی فین وہ اسے electricity دی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ imagine کر لیں کہ کوئی pedestal ہے ٹھیک ہے electricity جاتی ہے یہاں پر پیچھے موٹر ہوتی ہے اور یہ چلتا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن wind turbine کیا کرتی ہے کہ یہ ہوا کا جو pressure ہے جیسے یہاں پر بتایا ہوا ہے ان پنکھوں پر آ رہا ہے اس پنکھے پر بھی ایسے آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ move کرتا ہے اس ہوا کے pressure کے ساتھ جب move کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے energy create ہوتی ہے اور وہ آگے produce کی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بات ہوگی wind turns the propeller like blades of a turbine around a rotor which spins a generator which creates electricity ٹھیک ہے air flows can be used to run wind turbines as the wind speed increases power output increases جتنی تیز ہوا ہوگی اتنی ہی زیادہ power increase ہوگی ٹھیک ہے پنکھا تیز گھومے گا تو اس کی زیادہ energy produce کرے گا although the production cost is high its running cost is low ٹھیک ہے کیونکہ یہ one time investment ہے اگر کوئی wind turbine لگا لے تو اس کے بعد کیا ہے اپنے ہوا کا انتظار کرنے اگر باز یہ لگائی اسی جگہوں پر جاتا ہے جہاں پر ہر وقت ہوا چلتی رہتی ہے اس کے ساتھ energy آپ کی جو produce ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے جی یہ wind turbine ہے یہ structure بتایا ہوا ہے یہاں سے آپ کی energy produce ہو رہی ہے نیچے ایک چھوٹا سا box لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں آگے آپ کو transformer type machine نظر آ دی ہوئی ہے پھر آگے supply line ہے ٹھیک ہوگی آجی امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی آگے چلتے ہیں hydro power hydro power کو water power بھی کہا جاتا ہے hydro power or water power is power derived from the energy of falling water or false running water which may be harnessed for useful purposes یہ جو ہم normally dams میں energy بناتے ہیں dams سے ٹھیک ہے تو یہ وہی energy ہے پانی سے جو پیدا کرتے ہیں it is a renewable source of energy renewable source of energy کا مطلب یہ ہے کہ پانی سے جو آپ energy اگر produce کر لیں تو وہ پانی ضائع تو نہیں ہوتا وہ پانی آپ further irrigation کے لیے سمال کر سکتے ہیں یا further مزید دھلوان میں جا کر ایک old ڈیم بنا سکتے ہیں تو لہٰذا جیسے petrol ہوتا ہے petrol آپ one time use کر لیں اور وہ جل گیا ہتم ہو گیا دوبارہ تو petrol maintenance cost جیسے wind energy کا کیا تھا کہ وہاں پر آپ کی production cost زیادہ تھی لیکن maintenance cost کم تھی production cost بھی کافی زیادہ ہے کیونکہ اکثر مسائل ہوتے ہیں ڈیمز میں کچھ کچھ بھر گیا ہے یا کسی طرح مسائل ہو گیا اسے پھر clean up کرنا یا اسے run کرتے رہنا کافی tough ہو جاتا ہے لیکن دنیا میں سب زیادہ یہ use ہوتا ہے یہ دیکھیں ڈیم ہے یہ سب 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 لیکن سب 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 دور ہے ساری دنیا میں پاکستان میں بھی بھی دنیا میں بھی کیونکہ یہ جہاں پر سورج کی دھوپ ہوگی وہاں وہاں سے سولر انرجی پروڈیوس کی جا سکتی ہے اس کے بعد اس کی رننگ کاؤسٹ نہ ہونے کے برابر ہے تو لوگ اسے اس کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ جیسے جیسے واپٹا یا باقی جو گورنمنٹ کی انرجی ہے وہ مہنگی ہوتی جاری سولر پینلز ہوتے 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 پینلز بھی کھا جاتے چیپ سورس آف انرجی ہے ٹھیک ہو گیا جی تو اس کا دیکھتے ہیں یہ پورا سولر ویلیج سم ملیں سولر پلانٹ کہہ لیں ہونڈرز آف ایکرز میں چائنا نے بھی لگائے ہوا ہے ٹھیک ہے انڈیا نے بھی پاکستان پر سولر انرجی کے پینلز لگوائے ہوئے اسے لوگ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جیو تھرمال انرجی جیو تھرمال انرجی جو ہے جیو تھرمال انرجی لوگوں نے اس قبارے میں نہیں بتا ہوتا ہوت واتر انڈ سٹیم فرم ڈیپ انڈرگراؤنڈ کین بھی یوز ٹو ریڈیو اکٹیو سبسٹینس دی ڈی اینڈ ریلیز ہیٹ انرجی ٹھیک ہے کہ جہاں پر خاص طور پر والکینک ایریز جو تھے جہاں پر آتف شاہ یا برمانو اسے کہتے ہیں شاید ہندی میں تو وہاں پر وہاں سے سوری برمانو تو اسے بولتے ہیں اٹومک بوم کو کہلیں اسے سٹیم بھی کہلیں اس کو ٹرن کرتے ہیں فردر تو انرجی در راکس ان ٹرن ہیٹ 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 وارٹ دی رائز اس ہر ہوت وارٹ ان سٹیم وچ ہیٹ ٹربائنز ان جنرائیٹ الیکٹر سٹیٹی ٹھیک ہو گیا یہ گرم ہوا ری زمین سے اس ہوا سے آگے جو ہے اس پر اس طرح پلانٹ بنایا گیا ہوتا ہے جہاں پر وارٹ کو ہیٹ اپ کیا جاتا ہے وہ فردر سٹیم کرتا ہے اس چیزوں کو جیسے آپ سٹیم ان جنرائیٹ کر لیں پاس میں جیسے ریل گاڑیوں کا سٹیم ان جنرائیٹ ہوتا تھا اس پر کیا سٹرکچر ہوتی تھی وہاں پر کوئلہ جلائی جاتا تھا پانی کو بوائل کیا جاتا تھا اس طرح یہاں سٹیم کا فلو ہونے کے بعد ان جنرائیٹ جو کہ زبردستی جنرائیٹ ہونے کے بعد اس کو موو آن کرواتا تھا اور پھر آگے ان جنرائیٹ کرتا تھا اس طرح اس کی میں کریک ہیں یہاں سے کیا ہوتا ہے پروڈکشن یہاں سے اوپر کو جاتی ہے گرم اوپر اکر ہیٹ ایکس چینجر اور ٹروائن جنرائیٹر لگائے ہوئے ہیں اس طرح یہاں سے پاور کریٹ ہوتی ہے دیکھنے میں یہ ریالیسٹک پکچر یہ کچھ پروڈکشن ہوتی یہ بہت ریپلیسٹ ایس دی آر یوز سوائل وارڈ جیسے کہ ونٹر بائن میں ہوا چلتی رہے گی تو انرجی پروڈیوس ہوتی رہے گی پانی آئے گا تو ہوا بھی ونٹر بائن کو موو آن کروانے کے بات ختم نہیں ہو جاتی اور پانی بھی دیمز میں جو ہوتا ہے وہ انرجی پروڈیوس کروانے کے بعد ختم یا فینش نہیں ہو جاتا اس لئے نون رینیوبل سورس کیا ہے نیچرل سورس جیسے ایس 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 اپنے جنریٹر میں آئیل یا پیٹرول ڈالیں اور وہ اسے چلا لے یا جل کر ختم ہو جائے دوبارہ تو وہ کریٹ نہیں ہو تو آپ کو نیال آنا پڑے گا گیس کبھی یہ ہی ساو ہے جب کہ water is a renewable source is depleted after a certain period of time آگے دیکھتے ہیں جی انرجی کنزرویشن انرجی کو کس طرح محفوظ کیا جائے انرجی کو کیسے بچایا جائے کیونکہ دنیا میں اس کی پروڈکشن کس بہت زیادہ ہو رہی جس کی پرائیس انکریز ہو رہی ہے ریفرز تو ڈیفرن میتھرڈ پروسیس دیٹھ مین پرپس انرجی کرنٹ جیسے آپ گھر میں انرجی کیسے بچائیں بجلی گیس کو کیسے بچائیں کہ آپ بل کم آئے جب آپ کم آئے تو ظاہری بات ہے آپ کے پاس سیونگز ہوں ہوگی اور آپ کے علاقے میں بجلی کم یوز ہوگی اگر ہر بند اس پروسیس کو یوز کرتا ہے تو پورے ملک کی جو انرجی ہے وہ سیو ہوتی ہے اور آپ کے حصی کی انرجی کو یوز کر سکتا ہے ٹھیک ہے ڈومیسٹک یوز سوچنگ آف انیسیسری لائٹ گرمی آپ کیا کر سکتے ہیں انیسیسری لائٹ آپ روم میں نہیں ہیں اور وہاں پر لائٹ آن چھوڑتے ہیں تو آپ کسی کی لائٹ آرہی ہے تو بہت سارے علاقے آپ کے کنٹری میں بلکہ ابھی تو لائٹ آگئی ہیں جو بار امپیر ہوتی ہیں بہت ہی کم ہوتی ہے اس کی انرجی جو ہے بہت ہی کم ہے کنزمشن اچھی کالیٹ کی اپلائنس جس میں اندر وائرنگ بہترین قسم کی ہوئی ہو اور جس کی وجہ سے ان کو رننگ کاسٹ کم ہو اپنے بچوں بند رکھیں آپ روم سے باہر ہیں تو فین آف رکھیں اس طرح کی بچوں کی تربیت آپ کر سکتے ہیں انڈسٹری میں کیسے بچا سکتے ہیں جی انڈسٹری لیس کنڈکٹ انڈرڈی آرڈرٹ اپنے آرڈرٹ کریں انڈرڈی انڈرسٹری میں کیوں زیادہ یا کیسے ہم سے زیادہ انڈرڈی یوز ہو رہی جس کا میں بل زیادہ آ رہے ہو کیسے ہم بچت کر سکتے ہیں یہ آپ کی اور آپ کنڈری کی بچت ہے اگر کوئی لیکیج ہے جسے گیس پائی پلائن میں کوئی لیکیج ختم کریں یوز انڈرڈی سیورز کو استعمال کریں دیوائیس کا کام رات کو ہو رہا ہے تو اگر آپ دن پہ شیفٹ کریں گے تو آپ نیچرل لائٹ کو یوز کر سکتے ہیں آپ کو برز کی کم ضرور پڑے گی ٹرانسپورٹ میں سوچ آف انڈنز ڈیورنگ ویہیکل ٹریفک سیگنلز ٹھیک ہے دیورنگ ٹریفک سیگنلز آف آف کر لیں اس کی وجہ سے کیا ہو کہ آپ کا پیٹرول تو بچے گئی لیکن آپ جس پیٹرول پم سے ڈلوار رہے ہیں وہاں کی بچت ہوگی آپ کے کنٹری کی بچت ہوگی آپ کی امپورٹ بل پر اثر پڑے گا سب لوگ اگر اس فرمولا کو پر عمل درامت کریں ٹھیک لانا ہے تو ایسا کچھ پلان کریں کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ انہیں کی گاڑی میں جائیں اسے کار پولنگ کہتے ہیں یا ان کو انوائٹ کریں آپ کی گاڑی میں ٹھیک ہے کیونکہ اگر تمام اپنی کارز کو یوز کریں گے پیٹرول ویسٹ ہوگا تو اس کی وجہ کیا میں آپ کو درکار تھی جیسے رینیوبل اور نون رینیوبل سورسز اف انرجی انرجی کنزرویشن اور سپری کوئی ٹاپکس ہم نے ہارڈ ٹرمائن سولر وغیرہ دیکھا تو چھوٹے چھوٹے کونسپٹس ہیں اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو آپ اسی کو ری پروڈیوز کر سکتے ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے ملتے ہیں کسی اور ٹاپک میں تب تک کے لیے اللہ حافظ